مدبردیش میں ستائیس سیٹوں پر اپچناف ہونے والے ہیں ان میں سے ایک سیٹ مورینہ بھی ہے مورینہ سیٹ دوہزار اٹھارہ کے ودان سبہ چناف میں کانگریس کے خاتے میں گئی تھی یہاں سے کانگریس کے رگراج سنگھ نے بی جے پی کے قدہ ورنیتہ رستم سنگھ کو ہرا دیا تھا حالانکہ جب جوتیرادت سندھیا نے کانگریس کے خلاف بغاوت کی تو رگراج سنگھ نے بھی پالا بدل کر بی جے پی کا دامن تھام لیا اور ودان سبہ کی صدستہ سے استیفہ بھی دے دیا اسی کارن سے یہاں ایک بار پھر سے چناف کرانا پڑ رہا ہے چمبل پرستانی لوگوں میں کہوت بہت ہی لوگ پریہ ہے کہوت ہے گھنیدار جھاڑیاں گھماودار موڑ پانی پیچھے پینا پہلے تو گولی چھوڑ باغیوں کا گڑ کہے جانے والے چمبل کے مورینہ میں بھی بغاوت ہوئی یہ بغاوت سیاسی تھی جب سندھیہ کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تو مورینہ سے ودھاک رگراج سنگھ نے بھی اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کر دی اور سندھیہ کے ساتھ بی جے پی کا دامن تھام لیا اس لیے اب چمبل میں اپچناف ہونے کی تیاری شروع ہو گئی ایسے تو یہ سیتھ ہمیشہ سے پرتیاشت پر انام دیتی رہی ہے اگر آنکڑوں پر غور کیا جائے تو دوہزار آٹھ کے ودان سبہ چناف میں یہاں سے بی ایس پی پرتیاشی پرشورام مدگل نے کانگریس پرتیاشی سوبران سنگھ مابائی کو پراجت کیا تھا دوہزار آٹھ میں بی جے پی کے رستم سنگھ کو تیسرا ستھان حاصل ہوا وہیں دوہزار تیرہ کے ودان سبہ چناف میں یہاں کے لوگوں نے رستم سنگھ کو اپنا پرتینتی بنایا اس بار بی ایس پی کے رام پرکاش راجواریا ماتر سترہ سو ووٹوں سے ہار گئے دوہزار آٹھارہ میں ایک بار پھر یہاں کے ووٹروں نے اب پرتیاشی پر نام دیے اور اس بار کانگریس کے رگراج سنگھ نے بی جے پی کے رستم سنگھ کو پراری شکست دے دی مانا جا رہا ہے کہ کانگریس سے بہاوت کے بعد بی جے پی کی صدستہ لے چکے رگراج کنشانہ اس بار بی جے پی سے یہاں چناف لڑیں گے کنشانہ کی بات مانیں تو راج کی شیورا سرگار نے جتنا چمبل اور اس علاقے کے لیے کیا اتنا کسی سرگار نے نہیں کیا مطلب وہ راج سرگار کی اپلپدیوں کے سہارے اس بار بھی جیت کی امید باندھے ہوئے ہیں پہلے جنتہ نے ہم کو کانگریس کے مینڈیٹ پر چنا تھا کیونکہ ہم جنتہ سے بادے کیے جنتہوں کی سمشیہوں کے لیے چھتر کے بیقاس کے لیے چھتر کا بیقاس ہوا جنہ جنتہ کی سمشیہ ہے کشانوں کی سمشیہ ہے تھی کشانوں کے کریمہ بھی کی بات کری تھی بے روزگاروں کو روزگار دینے کی روزگار بھتتہ دینے کی بات کی لیکن تمام ایسی سمشیہ ہے تھی ان کی طرف سرکان نے بلکل دھیان نہیں دیا سمیہ سمشیہ پر ہم ان کو بتاتے بھی رہے کہ چھتر کے سمشیہ اور چھتر کے بیقاس کے لیے یہ سب جیتے ہیں چھتر کی جنسہ ہم سے سمیہ سمشیہ پر جو ہم نے بادے کیے ہیں ان کے لیے کہتی ہے لیکن کملہ سرکان نے اس بلکل دھیان نہیں دیا سارا کا سارا پیسہ چھنوڑا اس کے آسپاس کے چھتروں میں لگایا گیا وہ نے چھتر کی گئی تو سارے کے سارے بائیس بدایا بھارتی جنتہ پارڈی میں آئے بھارتی جنتہ پارڈی میں سیمہ سنگیاری کی نیتتت میں آئے اور انہوں نے منی مکہ منتری سیبرا سنگی نے اس کے چھتر کے بیقاس کے لیے چھتر کی سمشیہوں کے لیے کہیں کوئی دکت نہیں آنے دیں گے حالانکہ کانگریس لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسے جنتہ کی سہانبھوتی ملے کانگریس کہہ رہی ہے کہ جس امیدوار کو لوگوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر ویدھان سبھا پہنچایا اس نے جنتہ کو دھوکا دیا اور جنتہ اس دھوکے کا سبق ضرور سکھائے گی یہ ایسا ہے کہ جس طرح سے جنتہ مرنہ جلے کی جنتہ کے ساتھ جو بسواس گھات بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا خرید بھروک کر کے جس طرح سے بیدھائکوں نے اپنا سواہیمان بیچا ہے جنتہ کے مت کے ادھکار کو بیچا ہے یہ سارے جو کام دھوکے بازی جنتہ کے ساتھ کی ہے جن بیدھائکوں نے ان کے خلاب جنتہ میں آکروش ہے اور جنتہ اس کا جواب آنے والے چناؤں میں جنہیں جرور دے گی اور ان کو سبق سکھائے گی جسے کی بھوش میں کوئی ایسی بھئیمانی کر کے دھوکے بازی کر کے نہ جائے مرنہ ویدھان سبا سیٹ سے جاتیگت سمکرن کی بات کی جائے تو یہاں پر برامن اور دلت ووٹ کافی مہتپون ہیں علاقے بی ایس پی پہلے ہی سبھی سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارنے کی گھوشنا کر چکی ہے بی ایس پی کے اس اعلان سے یہاں مخابلہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ یہاں سے اس بار بی جے پی کا کوئی پرانا کرکرتہ چناؤ نہیں لڑنے جا رہا اور اس لیے یہاں بی جے پی میں گھڑبازی ہونا سوابھاوک ہے اس کا فائدہ کانگریس کو مل سکتا ہے لیکن بی ایس پی اپنا امیدوار کھڑا کر کانگریس کو جھٹکا دینے کی تیاری کر چکی ہے کیونکہ بی ایس پی پرتیاشی کے چناؤ میدان میں اترنے سے کانگریس کے ووٹوں کا بٹوارہ ہونا تیہ ہے اور یہ سیدھے سیدھے بی جے پی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے